جی آریان خان جیل سے نکل کر آگئے اب واقعی ہے میں کیا بولوں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جیل میں گئے بھی تھے کی نہیں گئے تھے یہ بورا ایک ناٹک تھا اور یہ ناٹک کس طریقے سے تھا یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک انسان سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں ہم بات کس کی کر رہے ہیں ہم یہاں پر شاروخ خان کی بات کر رہے ہیں چاہے کتنے ڈفرنسز ہوں چاہے ہمیں وہ کتنا زہر لگتا ہو کتنا کچھ اس میں کچھ بھی ہو ٹھیک ہے لیکن یہ بہت بڑا نام ہے ایک بہت پاورفل مندہ ہے نہ صرف آپ کی دیش انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو جس طریقے کی سپورٹ ہے نہ صرف آپ کی دیش کے اندر آپ کی دیش سے باہر جس طریقے کی اس کو بھائی لوگوں کی سپورٹ ہے بڑے بڑے ٹائکونز کی سپورٹ ہے اس کو انڈر ورڈ سے سپورٹ ہے ایک بندہ اتنا باورفل بندہ ہے تو اس کو یا اس کے بچوں کو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی کروز پر چھوٹی سی ہیروینگ کیس کے اندر اس کو اٹھا کر لے کے جائے جائے یا اتنا بڑا اس کا وابیلہ بنایا جائے یا اتنی دن کوئی جورت کرے کہ اس کے بچے کو جیل میں رکھے تو یہ ساری بہت بے وکوفانہ انلوجیکل چیزیں اگر آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر صرف اگر کسی چیز کا ایمج کلیئر کرنا تھا تو وہ ایمج یہ تھا آپ کے اپنی دیش کی لائنفورسمنٹ کا کہ دیکھو ہم اگر کوئی غلط ہوتا ہے تو ہم اس کے پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں چاہے پھر وہ شاروک کا بیٹا ہو یا وہ کسی کا بھی بچہ ہو تو یہ چیز صرف ایک ایمج بنانے کیلئے اور یہ ایمج آپ کیسے بنا سکتے ہیں آپ ظاہر سی بات ہے اسی بندے کی ہیلپ لیں گے جو آپ کے ساتھ آپ کی گھٹ جوڑ میں ہوگا اور یہاں پر صرف یہ ایمج نہیں تھا کہ آپ دیش کی کسی بھی بڑے بندے کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسے دیش کے میں رہنے والے ایک واسی ہیں نہیں ایسا اس کا ہی مطلب ہرگز نہیں ہے یہاں پر ایک بڑے کانٹ کو چھپانے کیلئے ہمیشہ ایک پاپولر کانٹ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے یہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ ڈراما رچایا گیا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز کو چھپانے کیلئے یہ ایک چھوٹا کام کیا گیا اور یہ چھوٹا کام ایسے انسان کا کیا گیا جو بہت فیمس ہے کہ پوری جنتہ کی پوری دنیا کی جو سوچ ہے وہ ایک طرف ڈائیوٹ ہو جائے گی اور ہم نے جتنا بیچھے کارڈ کبارڈا کنٹ وہ ہم کریں گے یہ ہمیشہ ہوتا ہے پوری دنیا میں کوئی بھی چیز بڑی چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں تو یہ ایک طریقہ کیا جاتا ہے یہاں پر اگر میں اپنے کوئی ایزامپل دوں میں نے ابھی تک اس پر بات بھی نہیں کیا میں آنے والے دنوں میں بات کروں گی کہ ابھی ریسنٹلی ایک دو ہفتے پہلے ایک دو ہفتے ایشہ تین ہفتے پہلے پوری دنیا کا جو سیٹلائٹ تھا سرورز تھے وہ ڈاؤن ہوئے تھے فیس بوک انسٹل اگرام بغیرہ ساری چیزیں ڈاؤن ہوئی تھیں یہ ایسے بڑے کانٹ کپ کی جاتے ہیں کیوں کی جاتے ہیں ان کے پیچھے ان کے پیچھے شیڈو میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر شاروخ کی بیٹے کا جیل میں جانا وہ سارا ڈھونگ رچانا اور ڈرامی ہونا یہ سب کچھ بھی اس میں ریل نہیں ہے یہ چھوٹی سے کیسے کتنے لوگ چرس پیتے ہیں کتنے لوگ ہیروین لیتے ہیں گانجا لیتے ہیں ڈرگز لیتے ہیں ان کی پارٹیز میں عام بات ہے تو ایسے کیسے ہوا کہ ایک دم ریڈ ہوئی ایک کروز شپ پہ اور بچوں کو پکڑا اور بھائی وہاں سے کیس نکل پڑا نہیں یہ ساری سوچی سمجی سازش تھی اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ تھا اس کے پیچھے گورنمنٹ کو اپنا اپنا آپ کو کلیر کرنا تھا دنیا کے لیے ایک پیچھے بہت بڑی سازش چل رہی تھی جو کہ وہ شیڈو میں وہ ہو رہی تھی اور سامنے آپ لوگوں کو یہ دکھا کے بے وکوف بنایا جا رہا تھا اور یہاں پر ایون اس کا جیل میں رہنا اور پھر جیل سے نکلنا اور وہ بھی ایسے سمجھے پر نکلنا کہ آپ کو دیکھیں کہ شاروخ کی برٹے آنے والی ہیں میرا خال سے کونسی پہلی ہے دوسری نومبر شاروخ اور شویریا دونوں کی شاید فرسٹ اور سیکنڈ نومبر میں سے ایک ایک ہے مجھے یاد نہیں ہے اور پھر چار نومبر کو اپنوں کی دیوالی ہے اور ابھی ساری فیسٹیورٹیز اپنوں کی شروع ہو جاتی ہیں دیوالی کی اور سے پہلے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بلکل اگزیکٹ ٹائم پر کہ بھئی فاملی ریونین ہو گیا بچے نے اتنا سامنے جو ہے وہ جیل میں بٹایا ہے اب فاملی کے پاس آخر کو نکل کر آگیا اور یہ اور وہ فلانا ڈھم کانا فل ایموشنل ایک چیز چل رہی ہے ایک بندہ اتنی فلوپ پر فلوپ فلمز دیتا ہے اس کو جنتا کا پیان نہیں مل رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کو بھی ایک طریقے سے فائدہ مل رہا ہے لیکن یہاں پر بیٹے کو بدنام کرنا بیٹا بدنام ہی نہیں ہو رہا دیکھیں بدنام وہ لوگ ہوتے جن کو عزت کی فکر ہوتی بھی نہیں ہوتی جب ان کی پارٹیز میں ایسی عزت لوٹری ہوتی ایک دوسرے کی یہ لوگ اتنے ضریل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے جو یہ پولٹیشنز ہوتے ہیں اکثر جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو پولٹیکل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اکثر ٹرم سے پہلے ایک جیل کا ٹرم کر کر آتے ہیں یہ ان کے لئے گود لکھ ہوتی ہے تو یہاں پر آرین خان کے لئے بھی گود لکھ ہو سکتی ہے اور یہ جیل وے لیے سارے تماشے بازی ہیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر صرف یہ دکھایا جا رہا ہے اور یہاں پر ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے شیڈو کے اندر وہ ایک یہ بھی چیز ہے کہ پچھلے سال سے سوشاند کا کیس چل رہا ہے جو ڈرگ ریلیٹڈ بہت بڑا کیس بنایا گیا ہے اس میں یہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیس ڈرگس کا کر دیا ہے پتہ نہیں وہ لوگ صحیح سمت پہ جا بھی رہیں صحیح دشاہ پہ جا بھی رہیں کہ نہیں جانے ڈرگس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا انہوں نے اس کو پکڑ لیا کیا کہتے ہیں وہ لڑکی کا نام کیا ہے کیا نام ہے سرکی کا میں بھول گئی ہوں میں ناموں کے ساتھ بہت بری ہوں گا کیا نام ہے اس کا وہی جو سوشاند کے ساتھ آخر میں تھی مجھے نام کا یاد نہیں آرہا بلکل بھی نہیں آرہا میں بلکل معافی چاہتی میں ناموں کے ساتھ بہت بری ہوں مجھے بلکل نام یاد نہیں رہتے ہیں خیر تو وہ کیس انہوں نے یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا اس کو ہلکہ لیا ہوگا اس کی بھائی کو اور اس کو دونوں کو ہاں ریاہ ریاہ کو ریاہ کر دیا یاد آگیا مجھے کہ ریاہ کو ریاہ کر دیا اور یہ ساری چیزیں تو یہ اس طرف چیز کو بھی سپورٹ دینے کے لیے کہ بھئی ہم بڑے سٹرونگ تھے اور ہم نے ایک بڑے صحیح طریقے سے کیس چلایا ہے دیکھو آج ہم اتنے شرونگ ہیں کہ ہم نے ایک بڑے سپرسٹار تک کے بیٹے کو پکڑ کر اس کو بھی ہم لے کر آئے اور اس کے اوپر بھی ہم جانچ پر تال کر رہے ہیں تو ریاہ کیا چیز ہے یہ ساری یہ ساری ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں یہ بہت بڑے ڈرامے بازی ہوتی لیکن ابھی بھی سارے ڈرامے بازی کے پیچھے سب سب بڑی ڈرامے بازی ہے کہ یہاں پر بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا گیا ہے پیچھے بہت کچھ ہوا ہے یہ شعروف شعروف کہ یہاں تصویروں میں اگر ہم دیکھ لیں یہ لوگ کہنے ہاں یہ بچارہ کتنا پریشان لگ رہا ہے ابھی بھی مسکر آ رہا ہے لیکن چہرے پر بڑی پریشانی اس کی چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے اس نے خود مال لیا ہے اس کی آنکھوں سس کی آنکھوں سے نشا پتا چل رہا ہے اور یہ ڈرگز کی اوڈوز میں یہ خود یہاں پر کھڑا ہوئے اور اوپر سے یہ اتنے تکبر بھرے لوگ ہوتے ہیں ان کو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ایسے کوئی ان کی نیندہ نیندہ ایرام نہیں ہو رہی تھی یہاں پر باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے وہ بہت ٹوٹا ہوا رشتہ ہے آپ لوگوں کو میں کبھی ویڈیو کر کے بھی بتاؤں گی باپ اور بیٹے کا کوئی عاشقی کا رشتہ نہیں ہو جہا سکھ نہیں اور باپ بیٹے والی بپتہ نہیں ہے شارخ میں اپنے بیٹے کو لے کر آریان خان کو میں آپ لوگوں کو بعد میں اس کے پر کبھی ان کی فیملی کے پر بات کروں گی پھر میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں گی کہ بیٹا اور باپ کا رشتہ بہت ٹوٹا ہوا رشتہ ہے تو یہاں پر باپ اپنے فائدے کے کام میں کر رہا ہے اور یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کی نیندیں آرام ہونی ہیں اور ہاں اگر واقعی جنوری کسی کی نیندیں اڑی ہیں تو وہ ماکی ہیں ماکی اڑتی ضرور ہے چاہے کچھ بھی ہو ایسا کچھ بھی یہاں پر اب تکبر دیکھیں ایک انسان پوری ٹیم لے کر کھڑاوا ہے اتنی بڑی اس کے پاس ٹیم ہے کروڑوں میں اس نے پیسہ اس نے کیا پھیکا اس کے پر پیسہ پھیکا کروڑوں لگیں میڈیا میں ٹی آر پیز بڑھانے کے لیے یہ کرنے کے لیے وہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو قدو فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ کہتے نہیں بدنام ہوئے تو کیا ہوا نام تو ہوا تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے ان کو بس نیوز میں رہنا ہوتا ہے چرچہ میں رہنا ہوتا ہے بیٹے کو فلم دے تو مل چکی ہے فلم آنے سے پہلے پہلی ایک شروع کا چھوٹا سا ٹریلر دکھایا گیا یہ بڑے عجیب عجیب چیپ سٹنس ہوتے ہیں یہ لوگ یہ کرتے ہیں اور ان کو فرق بھی نہیں پڑتا ہے ان کی پی آر ٹیمز اتنی گھٹیا قسم کی مشورے اور ان کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں آپ اس طرح کریں ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا یہاں پر کیم کردیشن کی اممہ نے ان کو کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر کسی رڑکی اپنے کالے بوائی فرنڈ جو سب سے پہلے تھا اس کے ساتھ جوار ویڈیو ریلیس کر دوں گی تمہاری تم اتنی بڑی سٹار بن جاؤ گی اس کو کبھی فرق نہیں پڑا ہے کہ میں پوری زندگی کے لئے بندام ہو جاؤ گی کہ میری پہلی ویڈیو کس ٹیپ کی تھی جو لیگ ہوئی تھی آج وہ سٹار بنی بیٹھی بھی کچھ بھی نہیں کرتی ہے وہ ان لوگوں کے لئے چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں جیل، نشہ، لڑکی، ہیروین، جرس یہ سب ان کو لگ رہا ہے ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یہ بندام ہو رہا ہے ان کی بڑی برزتی اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی پیٹس ہلا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم اس سے بھی بڑے بڑے کانٹ کرتے رہے ہیں ان کو جو سپورٹ ملے گی نا آج آرین خان کو جیل سے نکل کر وہ اس طرح کی سپورٹ ملے گی کہ کیا کہتے ہیں ارے بیٹا کوئی بات نہیں ہم جب تمہاری عمر کے تھے ہم تو جیل کی ہوا کھا کر آئے تھے اسلحہ لے کر آئے تھے ہم تو یہ کر کر آئے تھے ہم نے تو وہاں مارا تھا ہم نے آتے ہوانیوں کا ساتھ دیئت تھا ہم نے فلانا کیا تھا ہم نے نمگانی ہے تو کچھ بھی نہیں بیٹا چھوٹی سی ہیرونی تھی لے کر بھاگ گئے وہ پھوک لی تم نے تو کیا ہو ایسی اس کو ملیں گی سپورٹ تو ان کو کسی بھی چیز کا فرق نہیں پڑتا ان کے اپنا جو اردگرد کا سرکل ہے اس میں سب میں ان کی بہت واوہ ہے ہر کسی کی تو ان کو فرق نہیں پڑتا باقی دنیا کیا سوچتی نہیں سوچتی قدون کو فرق نہیں پڑتا تو ان کے لئے کوئی بدنامی کا ایشو ہی نہیں ہے جو شاروخ لوگ کہہ رہے ہیں ہائے بچارہ بدنام ہو گیا اس کی زندگی برباد ہو گئی باپ نے اتنی زندگی کمائی اور بیٹے نے ساری ختم کر دی اور بیٹے نے بدنامی کر دی نہیں بھائی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے شاروخ دو ٹکے کا بندہ نہیں ہے شاروخ پہ میں یہ بات ابھی اگلی ویڈیو کرتی ہوں چھوٹی سی کہ میں بتاتیوں کہ شاروخ کتنے ٹکے کا آدمی ہے تو یہ سارے جو ڈرامے بازی ہیں یہ سب بیکار چتیابہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو یہ تو بیل تو ہونی تھی اور یہ ہمیں کل پرسوں سے پتا تھا کہ یہ بیل ہو جائے گی یہ بالکل اگر ہم یہاں پر اگر آپ کو انسائیٹ انفرمیشن نہ بھی ہونا تو اگر آپ یہاں پر ایک پیٹن کو فالو کریں تو آپ کو پتا پتا ہونا چاہیے تھا کہ اکٹوبر کے آخر آخر میں بیل ہو جائے گی کیونکہ نومبر دیوالی شاروخ دونوں بہت بڑے ایونٹس آ رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کے چہی تھے جو ہیں وہ چھوٹ موٹ کی جیل میں ہوتا اور یہ لوگ جیلوں میں کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں یہ لوگ کبھی بھی کسٹڈی میں نہیں ہوتے ہیں جتنے بڑے دنیا کے نام ہوتے ہیں وہ جاتے سامنے سے ہیں جیل کی دروازے سے پیچھ سے رات کو نکل کر وہ لوگ بڑے بڑے اپنے آوٹ ہاؤسز ہوتے ہیں فام ہاؤسز ہوتے ہیں ان میں ماں جا کر ان کو ہاؤس ارسٹ کے اندر سو کالڈ ہاؤس ارسٹ میں رکھ دیا جاتا ہے یعنی وہ ہاؤس ارسٹ کیا ہے وہاں پر ان کو گانجا نشا ہیروین کوکین دوسری ٹائپ کی ہیروین پہلے ٹائپ کی ہیروین سب مل رہی ہوتی ہے ڈرنگز کا فلو فلانہ فلو دھمکانہ فلو سب ہو رہا ہوتا ہے یہ کبھی بھی جیل میں نہیں ہوتے نہ شارو کبھی نہ کبھی سنجی جیل میں گیا ہے نہ ہی کبھی سلمان جیل میں گیا ہے یہ دونوں اپنے کرئے کہ سٹارٹنگ میں شروع شروع میں جیل میں دو دو تین تین دن کے لئے ضرور رہ کر آئے اس کے بعد یہ لوگوں نے کبھی جیل دوبارہ نہیں دیکھی یہ لوگ جیل کی دروازے میں ضرور جاتے ہیں ایک ٹائپ اور پیچھے سے نکل کر رائب ہو جاتے ہیں ان کو بقاعدہ تو آپ کو ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے رات و راتی یہ ریہ چکر رہتی یہ لوگ کوئی بھی جیل میں نہیں رہتے ہیں یہ جب بڑے لوگ ہوتے ہیں اب ریہ بڑی نہیں ہے لیکن بڑے کیس میں فسی نہیں تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوشاند کا بڑا کیس تھا اس کا مطلب یہ کہ وہ جس کی ہنڈلر جو ان کے ہنڈلر تھے وہ لوگ بڑے لوگ تھے تو ضائع سی بات ہے کہ جب ان کا لائر وہ لائر ہے جو سنجدت کا لائر ہے اب شاروک کی بیٹے کا لائر ہے تو ریہ کا لائر تو اس کا مطلب وہ کسی بڑے بندے کی بندی تھی وہ تو یہ سارے جو لوگ ہوتے ان کو نکال کے لے جاتا ہے اور یہ جو خود بندہ ہے جو لائر ہے یہ آپ لوگو تو شاید نہیں پتا لیکن جو انر سرکل ہوتا اس میں یہ بات فیمز ہے کہ اس کے جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ کبھی جیل میں ایک دن نہیں گزارتے ہیں ایک دن جیل میں نہیں گزارتے ہیں ممکن ہے کہ اسی کروز شپ پر واپے چلیں گا وہاں پر انہوں نے اپنی ساری راتیں گزاری ہیں اور ابھی بھی جو ان کو بیل مل گئی اور یہ بیل کر کر باہر آ گئے تو ابھی سیلیبریٹ بھی اسی ہیروین کے ساتھ کر رہے ہوں کہ جتنی وہ گرام پکڑی گئی تھی یہ سب گرامیں بازی ہیں ناٹا پاٹا کے ہیں اور یہ ہیروین فلانا ڈھمکانا یہ سب چتیابہ ہے کچھ بھی اس میں ریل نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لئے کوئی بہت بڑی بات ہے یہ صبح سے لے کے رات تک نشے میں نشے کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتا ہے انہوں نے اپنی گھر میں بڑے ہوتے ہوئے نشہ دیکھا ہوتا ہے ڈرگز دیکھے ہوتے ہیں شراب دیکھی ہوتی ہیں انہوں نے چوپس چگہوں پر دیکھی ہوتی ہیں یہ لوگ پڑھنے پڑھانے جاتے ہیں یوکی جاتے ہیں یو ایس جاتے ہیں یہ لوگ جاتے ہیں ان کو فل سپلائے ہوتی مال کی ان کو پورا مال مل رہا ہوتا ہے کہ بس مال ہو مال ان کو مل رہا ہوتا ہے ان کی زندگی فل مالہ مال ہو رہی ہوتی اگر میں اس طریقے سے کہوں یہ لوگوں کے لئے یعنی یہ لوگ رہتے ہی صرف نشے میں تو اتنی سے ہیروین کر رہے تھے کروز پر یہ سب چیزیں آپ کو واقعی لگ رہا تھا کہ کروز پر کسی نے اپنے ایجنٹس بھیجے ہوں گے کسی نے ان کو چیک کیا ہوگا پھر کسی نے ان کی مخبری کی ہوگی اور پھر واقعی کوئی لاؤ انفورسمنٹ میں سے آیا ہوگا اور انہوں نے ان کو پکڑا ہوگا یہ سب ناتک بازی ہے ایسی کروز شپ پر پہلی تو بات ہے اگر وہاں پر اتنے بڑے وی آئی پی کے بچے اگر ہوتے ہیں تو ایسی پہلے ہی بہت بڑے طریقے سے سیکیور ہوتی ہے اور اس میں ایجنٹس بغیرہ کا گھسنا جانا آنا اتنا آسان نہیں ہوتا انلس کی کوئی نیشنل تھریٹ ہو یا کوئی انٹرنیشنل تھریٹ ہو پھر آپ اندر جاتے ہیں اگر ایک نارمل کروز شپ چل رہی ہے اور ایک نارمل صرف وہاں پر لوگ وی آئی پیز یا بڑے رچ امیروں کے بچے جا کر اپنے سی بی ڈی آئی میں تیل میں چائے ملا کر اور پتہ نہیں فلانا ملا کر پی رہے ہیں اور اپنے بسکٹس کھا رہے ہیں اور وہ میجیکل براؤنیز کھا رہے ہیں اور مشرووس کھا رہے ہیں تو پھر تو بلکل بھی نہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان کے پیچھے جائے یہ لوگ انہوں نے سسٹم کو خریدا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہر چیز ممکن ہوتی ہے تو ایسی کروز شپس پہ چھوٹے چھاپے یہ سب چیزیں بہت معمولی یہ ہوتی نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں تو جو سارا کچھ تھا وہ جان بوجھ کے ایک پروپر پلاننگ کی ساتھ کیا گیا تھا یہ سکرپ لکھا گیا تھا اور یہ سکرپ کر کر بے وکو بنا گئے سب کا چوتیا کٹا ہے پیچھے سے انہوں نے ٹھیک ہے اچھا یہ ویڈیو میں یہاں پر ختم کرتی ہوں اس میں میں کیا بات کروں یعنی کو بات کرنے کو ہے ہی نہیں ایک ڈراما تھا ایک ناٹک تھا جس کو پورے ناٹک کو انہوں نے ٹی وی پہ چلایا ہے ٹی آر پی بڑھائی سب نے ادھر کیا ادھر کیا ساری ناٹک بازی ختم ہو گئی ہاں پیچھے کیا کیسز تھے کیا تھے اس میں سے ایک تو بہت امپورٹن کیس کے پر میں بات کر چکی ہوں وہ تھا جو ایک اسائنمنٹ تھا سوری اسائنمنٹ نہیں اسائنمنٹ تھا آج کل میرے ہاتھ میں بہت اسائنمنٹ تھا تو پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں اسائنمنٹ آ رہا ہے ایک اسائنمنٹ تھا جو افانستان کا تھا وہ ایک تھا اس کے علاوہ یہاں پر پیچھے ایک اور بہت بڑی چیز ہے جس کے اب میں بھی بات کروں گی تو وہ ٹوینٹی ٹوینٹی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے نا تو چلیں یہاں پر ہم اس ویڈیو کو بند کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں شاروخ کو دو چار باب بھائی کی گانیاں دیتی ہوں اس کے بعد ہم سمیر کے اوپر آتے ہیں اور اس کیس کو شاروخ کی کیس کو سوشاند کی کیس سے جوڑ کے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اگر مجھے ٹائم ملا تو میں شاروخ کی ماں پہنے کروں گی اس کی فاملی سے ریلیٹڈ اس کی پرسنلائی سے ریلیٹڈ کچھ ہم یہاں پر باتیں کریں گے شاروخ کی جو انجیو ہے اس کے پر بھی ہم بات کریں گے ٹھیک ہے نا ایک اور بات یہاں پر لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک باپ سو نہیں پایا اور ایک ماں ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا گیا فلانا ہو گیا دھمکانا ہو گیا اور دیکھو ایک باپ کی زندگی میں کیا ہو گیا دیکھیں یہاں پر اگر ہم اس سے ایک چھوٹی سی چیز رکھے نا شاروخ کتنے سال کے 55 کے ہوں گے 56 کے ہوں گے ٹھیک ہے نا وہاں پر سوشاند کے پتہ کتنے کے 70 پلاس ہیں اور آریان کے ساتھ کیا ہوئے اگر ہم چلیں مان بھی لیں ایک چھوٹی سی ڈرگ کیس میں پکڑے گئے تین ہفتے کی جیل وہی واپس نکل کر آئے گئے سوشاند کے ساتھ کیا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر نا ان چیزوں کو بلکل بھی کمپیر مت کریں خدا کے لئے یہ ایسا کوئی بھی کمپیرزن نہیں ہے ایک وہ جنون کیس ہے وہ باپ آج تک اپنے بیٹے کی نیائے کے لئے لڑ لائے ٹھیک ہے نا دوسری طرف شاروخ صاحب ہیں جو ناتک بازی ڈرامے بازی نوٹنگ کی بازی کر کر بھی ان کو دل نہیں بھر رہا ان کا پیٹ نہیں بھر رہا تو یہ سب جو لوگ ہوتے ہیں آرین ہو گئے اور ان کے ساتھ یہ جو دوسری نام آ رہے ہیں پتہ نہیں چنگی پانڈے کی بیٹی اور فلانہ کی بیٹی اور دھمکانہ کی بیٹی اور اللہ جانے کس کی بیٹی کس کی بہن کس کی ماں یہ سب سر چڑے مو چڑے نک چڑے بچے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو بہت انٹائٹل سمجھتے ہیں ہر چیز کے لئے ان کو ہوتا ہے کہ ہاں تو کیا ہوا ہاں تو کیا ہوا اور آپ کو لگتا ہے کہ لیسن آج بھی آرین خان کو اگر یہ واقعی اس کے ساتھ یہ چیز ہوئی بھی ہے اگر واقعی ہم مان ملیں کہ یہ چیز ہوئی بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی سبق سیکھو اگر سے نہیں ان کو سبق یہ لوگ سیکھ ہی نہ لیں اگر یہ لوگ سبق سیکھ لیتے تو سب سے پہلے سنجدد و سلمان خان جو تھے وہ لائن پر آئے رہے ہوتے تو یہ لوگ کبھی بھی نہیں سیکھتے ہیں یہ سر چڑے مو چڑے نک چڑے لوگ ہوتے ہیں یہ جب نکل کر آتے ہیں تو ان کو جیسے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ ہوتا وہ تو ہمارے پیچھے ٹھوک ٹھوک کہ ہمیں سیدھا کر دیں کہ ہم بلکل لکڑی کی طرح سیدھے ہو سیں ان کے ماں باپ ان کے سر پہ تھپ تھپ ہی کرتے ہیں کہ بیٹا بڑا اچھا کیا تُو نے اور کر تو تجھے ایک ہی روئی نہیں دس ہی روئی لا کر دیں گے ہم ہر طرح سے سو گرام نہیں دس گرام بھی اور پچاس کلو والی بھی یہ سارے ڈرامے بازی ہیں بگاڑنے والی معاملی ہے یہ ہوتے ہیں تو یہ امیروں کی اولاد ہیں یہ امیروں کی دنیا ہیں ہم جیسے غریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ پستے ہیں مرتے ہیں زلیل ہوتے ہیں رسوہ ہوتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ ہماری دنیا ہوتی ہے یہ ہماری زندگی ہوتی ہے اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ عیاشی کرتے ہیں زندگی جیتے ہیں مستی کرتے ہیں اور پھر یہ آخر میں نرگ میں جاتے ہیں اور ہم لوگ آخر میں جنت میں جاتے ہیں ہندو ہے کون عیسائی ہے کون یہ اہودی ہے جو جنت و دوزق کا ہمارے پاس بھی یہ جو اچھا ہے وہ دوزق میں جائے گا اور جو برے جنت میں جائے گا تو جس کی زندگی جتنی جنت جیسی ہے سمجھ لیں اس نے پکا حرام کی زندگی وہ گزارا ہے دوسری کی زندگی کو مار کے وہ زندگی جیئے رہا ہے تو اس نے پکا آخر میں جہنم میں جانا ہے دوزق میں جانا ہے نرگ میں جانا ہے اور ہم لوگ جتنی ہارٹ شپس ہمارے پر آتی ہیں نا یہ یقین رکھیں کہ یہ والی زندگی ہم لوگوں کی طرح ایک ہے ہم مسلمانوں کے حساب سے لیکن اگر آپ لوگ کی بھی ساتھ زندگی ہیں تو آپ کی ساتھ کی ساتھ اگر مشکل ہیں تو سمجھ جائیں کہ جب آپ جنت میں جائیں گے وہ بہت اچھی زندگی ہونے والی ہے تو بس یہ کہ اپنے آپ میں اچھے رہیں اچھے رہیں اچھے کرم کریں اچھے رہیں بس پھر پکا آپ لوگوں کی جو زندگی ہے نا ابھی والی نہیں لیکن بعد والی بہت اچھی ہونے والی ہے تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کس کے پاس کتنے ملینز ہیں اور کون کتنا ملینئر اور کون کتنے کیا یہ فرق نہیں پڑتا جب ایک دفعہ آپ مر جاتے ہیں تو کسی کو قدو فرق نہیں پڑتا اور ہم جیسے لوگ جو مر کی زندہ ہوئے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کتنا کسی کو فرق پڑتا ہے کی نہیں پڑتا آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے تو یہ ساری صرف دنیاوی چیزیں دنیا میں رہے کے ختم ہو جائیں گی میں یہاں پر یہ ویڈیو بند کرتی ہوں بندہ میں پتہ نہیں کیا کیا بھولتی رہوں گی ٹھیک ہے نا جالیں ٹھیک ہے موسیقی